ہوشیار خبردار نوٹس لے مگر دیکھنے پشاور میں جالی کرنسی کی بڑی کھیپ نے چونکا دیا پولیس کا کاشکال میں فیکٹری پر چھاپا چھے کروڑ روپے کی جالی کرنسی کبزیں ملے لی گورک دھندے میں ملوث تین ملزموں کو دھر لیا گیا گیارہ کروڑ کی مزید کرنسی تیاری کے مراحل میں تھی پولیس کا انکشاہ نور اکنی گروہ کے دیگر کارندوں کی گرفتانی کے لیے کاربائی ہم اعتصاب چاہتے ہیں لیکن ہم اعتصاب ان لوگوں سے نہیں چاہتے جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں اور ٹی وی پروگراموں پر آ کر میمبران کی بلزتی کرتے ہیں سب جو ڈس میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں ڈی جی نیپ کے انٹیویوز نے اوپوزیشن کو ہلا دیا نون لی کی ارکان کا سخت احتجاج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں سلیم شہزاد کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی ایک نیب افسر ارکان کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے نیب افسر اور بزرہ ایک ہی بات کرتے ہیں ہم احتصاب چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں سے نہیں جو حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں شاید خاکان اباسی کو تحفظات رانہ تنویر نے نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا اگر ہم نے میمبران کی اس طرح سے میڈیا ٹرائل علاو کر دی ون آفٹر نادر یہ ہوتا رہے گا پانچ ٹی وی پروگرامز پر اپیر ہوئے ہیں تو کیا اب نیب کی پالیسی یہ رہ گئی ہے ہم صرف میڈیا ٹرائل کریں گے اگر میمبران کے میڈیا ٹرائل کی اجازت دی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا نوید قمر نے خبردار کر دیا کیا نیب کی پالیسی ہے کہ وہ میڈیا ٹرائل کریں گے پیپلز پارٹی رہنما کا سپیکر سے سوال تحریک استحقاق پر قانونی رائے لے لوں گا اسد کیسر کا جواب میں اسمبلی کا میمبر ہوں تو میرا تو جو استحقاق ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے میرے بارے میں آپ بات نہ کریں نیب کے اوپر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پریجوڈیس کریں پرویلیج موشنز کے ٹول یوز کر کے آپ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا قانون سب کے لیے برابر ہے کسی کو ایم این اے ہونے کی وجہ سے جھوٹ نہیں دی جا سکتی تحریک استحقاق کا احتیار استعمال کر کے کیس پر اثر انداز ہونا درست نہیں مپاکی وزیر اطلاع فواد چوہدی کا شاہد خاکان کو جواب کہا ایسے کیس پر تحریک استحقاق لانا قانون کے خلاف ہوگا اوپوزیشن سپیکر کو ڈکٹیٹ نہ کرے چھوٹی اور جالی درخواستے دیرے والے نہیں بچیں گے سزا اور جرمانہ کیا جائے گا نیب نے کاروائی کا فیصلہ کر لیا چرمن نیب بولے ایک سال قید جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں شکایات کو ثبوتوں کے ساتھ مدد نظر رکھا جائے گا زائد اساسے کیسے بنائے حمزہ شہباز نیب آفیس پہنچ گئے تقریباً دو گھنٹے سے زائد وقت تک اوپوزیشن لیڈر سے پوچھ کچھ کی گئی سلمان شہباز طلبی کے باوجود پیش نہ ہو سکے حمزہ شہباز کی نیب آفیس آمد پر لیگی کارکنوں کے نعرے کھول نے چھاور کیے گئے اس میں نواز شریف کے خلاف نئی دستاویزات ریکارڈ کا حصہ بن سکتی ہے احتساب عدالت نے نیب کی درخواست منظور کر لی خاجہ حارس کی مخالفت مسترد قائد نون لی کی آج حاضری سے سسنا اور خاجہ حارس کی سوال نامہ دینے کی درخواستے بھی منظور کوپی وزیراعظم کو بھیج مائیں لمبے چوڑے سیکیورٹی گارڈ صاحب آئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں صاحبہ آپ دونوں تو ہم نے بتایا ہم دونوں ایم پی ایز ہیں ہم دونوں نے اپنے ایم پی ای کارڈز دکھا دیئے ہمارے دونوں کے سناچ کر کے ایم پی ای کارڈ لے گئے اور ہماری بات سنے بغیر چلنے لگے جو کرنل لطیف صاحب ہیں ہم سے دونوں سے بہت بتتمیزی کی انہوں نے کہا کہ آپ کے یہ ڈومین میں نہیں ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل کے اندر آئیں ادارہ امراض قلب کے سیکیورٹی عملے نے بتتمیزی کی چیف سیکیورٹی آفیسر کا رویہ ہتھکامیز تھا تحریک انصاف کی ڈاکٹر سیما زیا اور عدیبہ حسن سندھ سبلی میں پھٹ پڑی ادارہ امراض قلب کے سیکیورٹی عملے کے خلاف تحریک استحقاق پیش کر دی ایوان میں نصر سہر عباسی اور ناصر حسین شاہ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ پہلا دن ہے فراغ دلی کا مظاہرہ کریں نصر سہر کا مشورہ اگر میری بہن سوال کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب نہ دوں ناصر حسین شاہ کا رسپونس موسیقی